کہ کہاں کہاں زکاة کا اطلاق ہو سکتا ہے زکاة کے معاملات میں حکمرانوں کو کیا کیا ایسے معاملات ایسی پالسیز اختیار کرنی ہے کہ جس میں وہ اسراف نہ کریں اپنی حدود کے اندر رہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہے چونکہ ایک فریضہ ہے اس فریضے کی ادائیگی میں انسان کے اندر ایک مذہبی جذبہ ہوتا ہے اور اس کو خرچ کرنے میں لوگوں کے اندر ذمہ داری کا احساس زیادہ ہوتا ہے تو یہ ایک عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکس بھی ہے کہ جو ٹیکس پھر حکومت کے تمام ضروری اخراجات کے لیے کفائد کرتا ہے اچھا یہ بات آپ کی گفتگو سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے جو عبادت ہے دراصل اپنے عبادت ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے وہ پوری امادگی سے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دی جائے گی تو اس کی صورتی بدل جاتی ہے بالکل تاہم یہ ضرور ہے کہ اس کو دیا سرکار کو جائے گا یہ حکومت کو ادا کی جائے گی کیونکہ ہمارے موجودہ حالات میں تو حکومت زکاة کا ایک حصہ جو بینکوں میں اماؤنٹ پڑی ہوتی ہیں ان پر ڈیڈکٹ کرتی ہے ڈیویڈنس وغیرہ کے اوپر زکاة تھوڑی سی ڈیڈکٹ کر لی جاتی ہے عام طور پر لوگ ذاتی طور پر اپنے زکاة ادا کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مثالی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ زکاة سرکار پورا نظام قائم کرے وصول کرنے کا اور وہ تمام چیزوں کے اوپر اپلائی کریں اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں یہ بات ویسے تو قرآن مجید سے بھی ثابت کی جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے لیکن تاریخ میں ایک واقعہ اتنا نمائیہ ہے کہ جس سے عام طور پر مسلمان واقف ہیں اس سے زیادہ واضح ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے زکاة دی اور اس نے اس زکاة کے دینے میں میرے زمانے میں کمی کی تو میں خدا کی قسم اس کے خلاف جہاد کروں گا معلوم یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کی حکومت کا رائٹ ہے کہ وہ لوگوں سے زکاة وصول کرے پوری پوری زکاة وصول کرے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پھر صحیح طور پر خرچ کرے اس لیے ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی سے حکومت نے اپنی توجہ ان معاملات کی طرف نہیں کی لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اصل میں یہ ایک پور ٹیکس ہے یعنی غریب لوگوں کی بہبود کے لیے آپ ذاتی طور پر لوگوں پر خرچ کرتے ہیں مگر نہ اس کا کوئی تعلق تو حکومت کے ٹیکسیں نہیں ہیں تو یہ دو چیزیں الگ الگ کیٹیگریز میں بٹ گئیں حکومت اپنا ٹیکس وصول کر رہی ہے اور لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے طور پر زکاة دی رہے ہیں وہ ایک معالم ہوتا ہے کہ خیرات اور صدقات کیا ایک پول ہے جس میں رقم زمہ کی جاتی ہے یا بیت المال کے ذریعے سے یا زکاة اور عشر کے نظام کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے صرف غربہ کو اور اس سے کوئی بڑا کام یا ریاست کے نظم کو چلانے کے کوئی آپریشنز اس سے نہیں کی اور رقم صاحب اس میں ایک اور بڑا خادثہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی فقہی آرہ عام ہو گئی مشہور ہو گئی کہ جس کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر اگر زکاة کو حکومت کی واحد ریونیوں کا ذریعہ قرار دے دیا جائے تو حکومت چلے گی کیسے جب مثال کے طور پر آپ یہ بات تیہ کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ زکاة دیں گے تو زکاة کا فائدہ جس کو پہنچے گا آپ کو لازماً اس شخص کو اس کا مالک بنانا ہے کے بعد یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے ذریعے سے حکومت چلے گی تو ہمارے ہاں اس طرح کی آرہ کچھ زکاة کے زمن میں مشہور ہو گئی غیر مسلموں کو زکاة نہیں دی جا سکتی سیدوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی اس طرح کے معاملات ہیں اور ڈائمنڈز ہیں اس پر زکاة نہیں لگ سکتی تو یہ کچھ فقی آرہ جن کا کہ ظاہر ہے کہ دین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مشہور ہو گئی جس کے نتیجے میں لوگوں کی یہ انڈسٹینڈنگ اور زیادہ مستحق زیادہ کنفرمڈ ہو گئی کہ زکاة اصل میں ایک مذہبی طور پر خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو بتایا گیا ہے اور حکومت کا نظام ظاہر ہے الگ سے چلنا چاہیے ہم ڈاکٹر صاحب ہم چاہیں تو ان اجزاء پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں کہ تملیق کا مسئلہ آپ کیوں نہیں مانتے یا آپ کے حال مغیر مسلم کو زکاة کیوں دی جا سکتی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج اس پروگرام میں بالخصوص اس تصور کو سامنے رکھیں جس میں جو بنیادی شریعت ہے زکاة کے بارے میں اور جو قرآن اور سنت اور احادیث سے ثابت ہوتی ہے اور جیسے خولفہ راشدین کے بھی سنن سے ثابت ہوتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو بنیادی اصول ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ امیجن کریں یا ورکنگ کریں یا آپ سے دسکشن کر کے کچھ سوالوں کو اڈریس کریں کہ کیا حکومتی نظم اس اجتماعی معاشرے کی ضرورتوں کے لحاظ سے کفائیت کرتا ہے یا نہیں کرتا اس پر میں چاہوں گا ہم خاص طور سے بات کریں جو فقی تفصیلات ہیں ان کو ہم ایک طرف رکھیں جو ہمارے ناظرین سوال کریں گے تو ہم پھر کسی وقت کر لیں گے گو ان میں سے بہت سارے سوالات وہ تھے جو ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں آپ سے دریافت بھی کیے تھے سمرائز کرتے ہوئے میں صرف ایک وضاحت چاہوں گا کہ ابھی ہم اپنی جو گفتگو ہے وہ ایک اسلامی حکومت یا مسلمانوں کے ملک میں کر رہے ہیں محیط ابھی ہم اسی کو اڈریس کر رہے ہیں جو دوسرے ممالک میں مسلمان رہتے ہیں جہاں ان کا معاملہ ابھی زیر بحث نہیں ہے لہٰذا یعنی ایک جیسے پاکستان کو فرض کر لیں کہ پاکستان میں ایک ٹیکس کا نظام ہے جیسے آپ نے فرمایا وہ اس میں انکم ٹیکس ہے اس میں سیلز ٹیکس ہے اس کے اندر اور محاصل حکومت لیتی ہے اور دوسری طرف ایک زکاة کا نظام ہے جو ایک مجوزہ نظام کے طور پر آج ہم زیر غور لا رہے ہیں اس کے بارے میں نظریاتی کاؤنسل کی سفارشات بھی ہیں وہاں پر کچھ بحث مبائیسہ بھی ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ایک مہمان اس کے بعد انشاءاللہ وقفے میں بھی آئیں گے تو آپ سی جات لے کے خاتی نوزرات ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں